اسلام علیکم یوورز امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ہمیں آپ کو جاوہ سٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ پاکستان میں آن لائن بیٹھے گھر میں بیٹھے آن لائن آرڈر کریں اپنے لئے کریڈٹ کارڈ اور وہ اسے آپ آن لائن شاپنگ کے لئے آن لائن ٹرانزیکشنز کے لئے آپ ہر طریقے سے جو فنکشنلٹیز ہوتی ہیں وہ ساری فنکشنلٹیز اس میں ہوں گی اور آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں تو بسیکلی آپ کو پتا ہوگا کہ آج کل کریڈٹ کارڈ حاصل کرنا کتنا مشکل ہو چکا ہے آپ کسی بھی بینک جائیں تو وہ آپ کو بینک سٹیٹمنٹس مانگتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا مانگتے ہیں سب سے ایزیلی بینک کلفل آپ کو کریڈٹ کارڈ دیتا ہے وہ بھی چھ مہینوں کی بینک سٹیٹمنٹ اور اچھی خاصی بینک سٹیٹمنٹ کے بعد آپ کو کریڈٹ کارڈ دیتا ہے تو اس طرح ہمارے پاس ایک ایم سی بی نے پالیسی لانچ کی تھی یہ والی ایم سی بی لائٹ اپلیکیشن فارم کی ایم سی بی لائٹ کارڈ کسین ایسا ہے کہ اس میں آپ اپنی یہ ساری ڈیٹیل وغیرہ کر فل کر دیں تو آپ ایم سی بی لائٹ فارم کو اپلائی کرنے کے لیے ایلیجیول ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے کسی بھی آپ کو پہلے کوئی بینک ریکارڈ یا پہلے کسی بینک اکاؤنٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو سمپلی ادھر یہ دیکھیں سی این آئی سی نیو ٹو بینک سیلیکٹ کرنا ہے ایشو ڈیٹ ایکسپائری ڈیٹ آپ کے سین آئی سی کی موبائل نمبر آپ کا موبائل کنیکشن جو بھی ہے یوں فون ہے ٹیلی نور ہے اپنی اپنی پرسنل لیٹیل یہاں پہ ڈالنی ہے اور یہ آپ کو بالکل صحیح صحیح ڈالنی ہے کیونکہ یہ آپ کو جب آپ کا کارڈ آپ کو ملنے لگے گا تو آپ کو ایک فون آئی گی ایم سی بی کی طرف سے تو وہ آپ کو ویریفیکیشن کریں گے آپ سے تو اس ویریفیکیشن کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے جو ڈیٹا یہاں پہ دیا ہو وہ فون پہ آپ انہیں بتا سکیں آگے ہی پھر آپ کا کیس پروسس ہو سکے گا یہاں پہ آپ کو نیر برانچ مطلب اس کا یہ کہ آپ کے نزدیک کون سی برانچ ایم سی بی کی نزدیک ہے آپ کے گھر کی تو بھائی میں نے اپنی سیٹی سیلیکٹ کر لی پشاور تو پشاور میں یہ برانچز ہیں پھر میں آگے فردر اس کے اندر جا کے اپنا جو آپ کے قریب ہے چاہے پلاور کراچی جتر سے بھی ہیں آپ سیلیکٹ کر سکتے تو یہاں پہ آپ اپنی فردر ڈیٹیل اوڈ ڈال دیں اور یہ کیپچر لکھ کے سیمیٹ کر دیں جب آپ سیمیٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کو ایک فرم ایک پیج کھولے گا اس پیج پہ آپ کو لکھا ہوگا کہ بھائی یور اپلیکیشن ہیز بین سیمیٹڈ اور یہیور اپلیکیشن نمبر تو آپ نے بڑے مطلب احتیاط سے اس اپلیکیشن نمبر کو اپنے موبائل فون میں سیف کرنے ہیں پکچر لکے سیف کرنے ہیں یا کئی رائٹ ڈاؤن کرنے ہیں کہ کل کو غدانہ خاصتہ کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آپ اس نمبر کے تھو اپنی اپلیکیشن کو ٹریک ڈاؤن کر سکتے ہیں تو اسی طرح آپ اس کے لیے جب اپلائی کریں گے تو آپ کو وہاں پہ جب آپ کو قریباً پانچ سے چھے دن ورکنگ ڈیز فائف تو سکس ورکنگ ڈیز میں آپ کو کارڈ مل جائے گا تو یہ کارڈ جب آپ کو مل جائے تو آپ نے سمپلی ایم سی بی کی ہیلپ لائن پہ کال کرنی ہے اور ایم سی بی کی ہیلپ لائن پہ جب آپ کال کر لیں گے تو آپ فردر وہاں پہ اس اپنے کارڈ کو ایکٹیویٹ کروا لیں گے اور یاد رکھیے گا آپ نے انہیں فون پہ یہ بھی بولنا ہے کہ بھائی مجھے اس میں وہ آن لائن ٹرانزیکشن جو ہوتی ہے وہ ایکٹیویٹ کروانی ہے گلوبل ایکسپٹنس اس کے اندر ایک کی فیچر ہے وہ ایکٹیویٹ کروانے ہیں اب سین کیا ہے اس میں بیسکلی اس کریڈٹ کارڈ میں اور جو نارمل کریڈٹ کارڈز ہوتے ہیں ان میں ڈیفرنس کیا ہے بھائی اس کریڈ جو نارمل کریڈٹ کارڈز ہوتے ہیں جو آپ کو بینک دیتے ہیں آپ کی اکاؤنٹ کی بیس پہ وہ جو ہوتے ہیں وہ بینک کے پیسے ہوتے ہیں آپ یوز کرتے ہیں آپ کو منتلی اس پہ بل آتا ہے جتا آپ نے یوز کیا ہوتا ہے تو آپ وہ بل پے کرتے ہیں اور اس طرح بھی کریٹ کارڈ چلتا ہے ایم سی بی لائٹ نے یہ بہت بہترین کام کیا بھائی نہ آپ سے آپ پینک اکاؤنٹ مانگتا ہے نہ آپ سے کوئی بینک سٹیٹمنٹ مانگتا ہے نہ آپ سے کوئی پیسے مانگتا ہے بھائی آپ نے صرف اور صرف کی کارڈ بنا لیے اس کارڈ بنانے کے تین سو روپے چارجز ہوں گے اور وہ بھی تب ہوں گے جب آپ کو آپ بینک جاؤ گے پیسے جمع کروانے آپ سیدھا سیدھا ایم سی بی کی برانچ میں جاؤ وہاں پہ تین سو روپے آپ سے لیں گے آپ کے اس پورے پروسس کے آپ کو بھائی تقریباً پانچ سے سات سال تک پانچ سال تک آئی کس میرے خیال سے مجھے یاد نہیں ہے لیکن پانچ سال تک یہ کارڈ چلتا ہے تو پانچ سال کے تین سو روپے صرف یہ آپ سے لیتے ہیں پانچ سال کے تین سو روپے بہت بہت فری کیا میرے خیال سے تو بالکل فری ہے تو اور کوئی اس کے ہیڈن چارجز نہیں ہوتے اور آپ اس میں ہزار دو ہزار روپے اس کارڈ میں آپ اپنے ڈالتے ہو تو آپ کو اس کارڈ کے تھو آپ اس کارڈ کی ہر فنکشنلٹی کو ایز ای ڈیوٹ کارڈ ایز ای کریٹ کارڈ ورلڈ وائیڈ آپ بہت آسانی سے یوز کر سکتے ہیں تو وہ ہمارے فرنڈز جو کیا کہتے ہیں ابھی انیشل سٹیجز میں ہیں اور کریٹ کارڈ بنانا چاہتے ہیں لیکن انہیں کافی پروبلمز ہیں پی پال اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں لیکن انہیں کافی پروبلمز ہیں پی پال تو بلوگ کے پاکستان میں تو یہ ایک ایسے طریقہ ہے کہ جس سے آپ انٹرنیٹ کے تھو کنیک کر سکتے ہیں آپ اپنے اور لوگوں کے ساتھ ورلڈ وائیڈ اور اپنے کام وغیرہ کروا سکتے ہیں کر سکتے ہیں اور آپ کا جو یہاں پہ آپ اپنا موبائل نمبر انٹر کریں گے نا جیسے میں اپنا نمبر انٹر کر دیتا ہوں تو یہ موبائل نمبر جو ہوگا یہ بیسیکلی آپ کا ایم سی بی لائٹ اپلیکیشن فارم کے اندر یہ ساری ڈیٹیلز آپ نے بلکل ٹھیک انٹر کرنا ہے لیکن یہ موبائل نمبر آپ کا ایکچولی ایم سی بی لائٹ اکاؤنٹ نمبر ہوگا ٹھیک ہے آپ اس پہ آپ ورلڈ وائٹ پیسے بھی جوا بھی سکتے ہیں لے بھی سکتے ہیں تو یہ آپ کا ایکچولی ایک چھوٹے پیمانے کا ایم سی بی میں اکاؤنٹ بھی کھل گیا تو اگر دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو تھمز اپ کیجئے اور اگر اچھی نہ لگی ہو تو بے شک تھمز ڈاؤن کیجئے اور اگر کوئی کوششن ہو کسی اس حوالے سے تو پلیز پلیز ضرور مجھ سے پوچھئے میں بہت اچھا لگے گا آپ کو کوششن کو آنسر کرنے میں اور تینکیو سو مچ واشنگ تینکیو سو مچ فور واشنگ اس ویڈیو گائز اگر ہو سکتے تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا اور اللہ حافظ